نمستے فرینڈز میں آج آپ سب کے لئے لے کے آئیوں محسل پاو کی ریسپی محسل پاو مہاراستر کی ریسپی ہوتی ہے مہاراستر ریسپی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں پاو کے ساتھ اور پاو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھانے کے لئے کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت سی زیادہ پروٹین اور ہلدی ہوتی ہے یہ ریسپی چنیں ہیں بین سے سبھی کو سپراؤٹ بنا کے میں نے رکھ دیا تھا ان سب کو اچھے سے واش کر کے میں اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی بوائل اس کو کوکر میں بھی کر سکتے ہیں اور اوپن میں بھی کر سکتے ہیں پر میں نے اوپن میں کیا تھا تاکہ میں اس کو زیادہ پکنے دینا نہیں چاہ رہی تھی اس لئے میں اس کو چیک کرتے رہنا چاہ رہی تھی تو یہاں پہ میں نے بطن لے چکی ہوں اور اس میں گدھوکے میں نے اب اس میں پانی ڈال دوں گی آپ لوگوں کو کوئی بھی کوئی ریس ہوگا تو آپ جرور پوچھئے گا مسل پاؤ کے بارے میں تو میں آپ کو جرور بتاؤں گے تو میں نے دو پیاج ایک ناریل ان جب کو آگ میں پکانا ہے یہ بہت ہی تیڈیشنل وی میں بنا رہی ہو آج میں ناریل میری تھوڑی سے جل گئی تھی تو اس کو میں نے سکرب کر لیا تھا تو آپ تو رہا سا دھیان رکھنا کہ زیادہ جلے ناریل سپراؤٹ بھی بند چکا ہے پک چکا ہے دیکھو کتنی سندر سے اُبال چکی ہے نمک ڈالنا بھول گئی تھی اس لئے میں نے ابھی یہاں پر نمک ڈالنا ہے دوست یہاں پہ سارے میری مرچی بھی پکا چکے اس کے لئے نا ایک الگ سی آلو بھی پناہنا پڑتا ہے تو یہ مرچی اور درکھ اور لسن میں نے الگ سے آلو کے لئے لیا ہے اور پھر باقی آلو کی ریسپی میں نیکس ویڈیو میں جرور لے کے آؤں گی کیونکہ اس کے ویڈیو بہت لنبی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے سچا آلو کی ریسپی الگ سے لے کے آؤں گی اور اس کو میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی نیکس ویڈیو میں تو دال میری پک چکی ہے اب ہم اس کو پانی سے ڈال اور پانی کو سیپریٹ کر کے سائٹ کر کے رکھ دیں گے گیس بند کر دیا ہے یہاں پہ میں نے ڈرائی مصالی لیا ہے جیرہ دھنیا دالچینی پاوڈر اور سکھی مرچی اور لونگ اور دگول مریچ تو یہ ساڑھے میں نے ڈرائی مصالی لیا ہے اور ان سب کو اچھے سے روشٹ کر کے اس کو سائٹ کر کے پاوڈر بنائیں گے تو سکھی مرچی ہوئی نہیں تھی اس لئے میں نے اس پر واپس سے سیکھ کے اس کو ساتھ دھوڑا ساتھ رکھ کو بھی روشٹ کر کے میں نے اس کو سائٹ کر دیا ہے سکھی مصالی میں ہم پیسٹ کے ساتھ مکس کر دیں گے پاوڈر مسالہ بن کے ریڈی ہو چکے اسی جار میں میں پیسٹ بھی بناوں گے اس میں ڈالوں گے اور سکھی ہوئی کوکننٹ اور پوستو دانا یا پاپی سید بھی بول چکتے ہو بینگولی میں پوستو بولتے ہیں اسی لئے میں کو جہدہ تر پوستو یاد ہے پاپی سید بھی بولتے ہیں بہت سارے جگہ پہ اور خس خس بھی بولتے ہیں بہت سارے جگہ پہ سارے جگہ پہ ہمارا پیسٹ بھی بنا کے تیار ہو چکا ہے اب ہم سب کو ہم مکس کر دیں گے میں دونوں مسالہ کو اس لئے مکس کریوں تاکہ پکانے کے ٹائم مجھے ایزی رہے اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ ہم ان دونوں کو مکس کر دیا جائے تو میرا کام تھوڑا آسان ہو جائے گا اب ہم ایک کراہی لیں گے کراہی میں تیل گرم کریں گے اور اس میں تھوڑا سے جیرہ کا چھونک ڈالیں گے اور سکھی مرچی کی چھونک ڈالیں گے میں نے سکھی مرچی لیے گول والی گول والی تھوڑی سی تیکھی کام ہوتی ہے اس لئے لیے یہ اس پیسلی ساؤت کی طرف یہ والی چیلی ملتی ہے آج میں نے جو ریسپی بنائیں گے مسال پاؤکی یہ بہت ہی ٹریڈیشنل ویہ میں بنایا ہے اس کو اور بھی طریقے سے بناتے ہیں بہت سارے لوگ تو اگلی بار آپ چاہو تو مجھے کامنٹ باکس میں کامنٹ جروع کریے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا ریسپی تو میں آپ لوگوں کو نیکس ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے مسالہ بھوننے کے بعد اس میں بس جو پانی تھے اُبُلے ہوئے رکھے سائیڈ میں اسی پانی کو ڈالنا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا گول ڈال دیا ہے تیکھا کو سپائسی کو کم کرنے کے لیے اب ان سب کو اچھے سے مکس کر کے پانی کو ڈال دیں گے اور پانی کے بعد میں نے سپراؤٹ کو بھی ڈال دینا ہے اور اس کے بعد نمک ڈالنا ہے اور ان سب کو مکس کر کے بوئل کریں گے دس پندر مینٹ کے بعد اس کے بعد ہم اس کو سوف کریں گے پاؤ کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ یا چاہول کے ساتھ اس کو کسی بھی سب کے ساتھ سب کر سکتے ہیں تینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی سی یو